پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار جیرے 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 پاکستان زندہ بار ایسٹمجی اقبال جمیل ٹی اف ڈی اسپورٹس کی جانبیت ہے آپ کو سلام بیش کرتا ہے پاکستانی بھارت کو ایک سنسنی خیز اور نیل پائٹ لیم فرش کے بعد پانچ وٹوں سے شکست دی صرف ایک گین باقی رہ گئی تھی اور ایک میرچ کا فیصلہ صرف انیس اشاریہ پانچ اوورز میں ہوا ایک انتہائی دلچسپ مقابلہ انتہائی دلچسپ ہارات میں پہلے کھیلتے ہوئے سات وٹوں کے لقصان پر ایک سوئی کیا چیڈن بنائے انہوں نے ایک چلنگنگ تارگٹ دیا پاکستان کو پاکستان کی کپتان بابر آزم ناکام رہے تیسری مرتبہ وہ ناکام رہے اور اس سے پہلے رات کولی نے بھارت کے لیے ایک زبردست انیگ کے لیے ساتھ رنگ بنائے انہوں نے چوالیس کے اندوں پر میرا اپنے ذاتی خیال ہے کہ بھارت کے انیگز کا آگاہ سبہ دستہ رویش شرما اور کیل راہول نے دونوں نے اچھی بیٹنگ کی بہرحال یہ تھا کہ انہوں نے پیس مقرارہ اوور میں ایک سو بیاسی رنگ سکور کی پاکستان کی جیت میں جو کلیتی کردار ادا کیا وہ وکٹ کی پر محمد رزوان نے کیا انہوں نے اکتر رنگ بنائے اکیابن گیندوں پر زبردست ڈیچنگ انیگ کھیلی اور ان کا بھرپور ساتھ دیا جو ٹاپ آبا ان کو اوپر لے کے آیا گیا تھا نمبر فور پر بیٹنگ کرنے کے لیے محمد دواز نے انہوں نے بیس کے اندوں پر بیالیس رنگ بنائے اور یہ جو انیگز تھی دونوں نے دونوں کھلانیوں نے تیہتر رنگ تیسی وکٹ کے لیے جوڑے اور یہی سے پاکستان نے ایک ایسا فانڈیچن رکھا آج کا اگر میچ کے آپ یہ بات کریں تو دونوں ٹیمیں ہی پینکی نظر آئیں فیلڈ کے اندر دونوں ہی کیش ڈراؤپ کیے ایک مرحلے پر بھارت جزار بری زورہ ہاوی تھا جب باہور آزم کو پہلے انہوں نے آؤٹ کر دیا بہت چل دی اور اس کے بعد پوری طرح کے سیور میچ پچھائے رہے ہیں لیکن محمد رزوان کی اننگز نے میچ کا پاسہ پلٹ دیا آخیر میں جس انداز میں محمد عاصف نے بیٹنگ کی وہ بھی دیکھنے کے قابل تھی بہرحال یہ ایک کمال کا میچ تھا کمال کا جسے کھلانیوں کو اور خود شاہرکین کرکٹ کو بہت خیلن مزایا ہو گیا ایک تف نیر بائٹنگ فینش دی ہے اور پاکستان کی یہ جیت ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے ٹرنمنٹ پہ پاکستان کا آگے جا کے بھارت کا بھی افغانستان اور شرن لنکہ کے ساتھ ٹاکڑا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا نتیجہ حالی کرتا ہے اقبال جمیل کو ٹی ایف ڈی سپورٹس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ